بریز حالیلویہ مسیح یسو کے عظیم بابرکت فتح مند عبدی اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں مسیح یسو کا فضل اور اس کا اتمنام جو ادراک سے باہر ہے اور ہمیں شادمانی عطا کرتا ہے آپ کے ساتھ عبدالعباد رہے شکر گزار ہوں خدا باپ خدا بیٹے خدا روح القدس کا کہ جس نے یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بخشا کہ ہم سب اکٹھے ہو کر اس کے نام کو جلال دے سکیں ایک اچھا سلسلہ جاری رہا کہ سوال و جواب ہوتے رہے کچھ کے جواب آئے کچھ کے نہیں آسکے اور میں سمجھتا ہوں کہ کرسمس ایک ایسا موقع ہے جس میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس میں کنٹیبیوشن کروں میں ان خوشیوں میں شامل ہوں کسی نہ کسی طریقے سے یاد رکھیں مسیح یسو کی پدائش مسیح یسو کی موت مسیح یسو کا جی اٹھنا ایون کی مسیح یسو کے ساتھ جڑی ہوئی ہر بات ہر واقعہ الہامی تھا نہ انسان کے خیال سے تھا نہ انسان کی سوچ اور اس کی مرضی سے تھا بلکہ یہاں تک کہ جب مسیح یسو کی پدائش سے ہزاروں سال پہلے باغی ادم کے اندر آدم کا جب نام رکھا گیا پھر آدم کی اولاد اور ایک سلسلہ نسل آدم کا چلا ان میں رکھے گے تمام نام بھی مسیح یسو کی پدائش مسیح یسو کی زندگی اس کے الہی مقصد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آمین بہت سے کیا سرائیاں مسیح یسو کے تعلق سے کی جاتی ہیں لیکن اگر ہم دھیان کے ساتھ باغور کلام مقدس کے نصب ناموں پر غور کریں تو مسیح یسو کی پدائش کی حقیقت واضح طور پر کھل کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ صرف اور صرف یسو مسیح وہ ہستی ہے جس کے لیے یہ فکرہ یہ القاب استعمال کیے جا سکتے ہیں کہ وہ یسو مسیح کا بیٹا وہ ابنِ خدا ہے وہ ابنِ دعود ہے وہ ابنِ ابراہام ہے اور آج ہم پالوسرسول کے عبرانیوں کے نام خط کے اس آیت کے پسے منظر کو دیکھیں گے کہ مقدس پالوسرسول جب عبرانیوں کی کلیسیہ کے اندر نجات کے پیغام کو لے کر گیا جب اس نے جا کر ایک خوشخبری ابراہامیوں کی کلیسیہ کو دی تو ان الفاظ میں وہ کس راز کو آیا کرنا چاہتا تھا میرے ساتھ نکالیے ابراہامیوں کے نام پالوسرسول کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی چار آیات اس میں یہ لکھا ہے اگلی زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حیثہ با حیثہ اور ترہ بہ ترہ نبیوں کی مرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی مرفت کلام کیا جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھیرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے وہ اس کے چلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دینی طرف جا بیٹھا ہے اور فرشتوں سے اس قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراس میں ان سے افضل نام پایا آمین آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اے جاہو جلال کے بادشاہ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تُو نے اپنے بیٹے مسیح یسو کی معرفت ہم سے کلام کیا ہے اور ہمیں اس بزرگ نام میں شریک کیا ہے میں تیرے اگر منت کرتا ہوں کہ تُو اے خدا خدا ان آیات کے مفہوم و تفسیر کو بیان کرنے اور سمجھنے کا فضل دے میں اقرار کرتا ہوں کہ میری اقل ناقص اور میرا علم نا تو مام ہے لیکن تُو میرے لفظوں کی بے ترتیبی کو ترتیب دینے والا خدا ہے میں اپنی ساری کمزوریوں کے ساتھ تیرے حضور میں آتا ہوں اور منت کرتا ہوں کہ تُو ہم سب کو اپنے روح کی شہزوری سے بھر تاکہ کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں یسو کے نام سے آمین ہر طرف دنیا کے اندر گہمہ گہمی ہے ہر کوئی اپنے آپ کو کرسمس کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ کرسمس کی خوشیوں کو ہم ایک نیا نام دے سکتے ہیں آج کا جو میرا انوان ہے جس کے اوپر آج سب میں بات کروں گا وہ ہے مسیحہ کی نجات بخش آمد کیا ہے آج ہم نصب ناموں کی پر غور کریں ہوتا ہوتا اور اسے کیوں عورت کی نسل کہا گیا ان ساری باتوں پر ہم غور کریں گے آج بھی دنیا کے اندر کرسمس کی اور ان کا یسو کے پاس آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ آ کر یہ دیکھیں کہ بادشاہوں کا بادشاہ پیدا ہو گیا ہے اور ہم اسے قبول کریں ان کا آنے کا بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ ان نشانیوں کو جن کو دیکھ کر وہ آئے تھے جو ان کے علم فلکیات جو ہماری عقل کے مطابق ہمارے علم ہماری دانش کے مطابق ایسا ہوا ہے وہ اپنے علم کی تصدیق کے لیے اتنا لمبا سفر تیہ کر گئے لیکن میرے اور آپ کے یسو کے اندر یہ ایک بڑی خوبی ہے جب وہ پیدا ہوا تب سے لے کر یا یوں کہہ لے جب اس نے آنکھ کھلی ہے اس کی آنکھوں کے ساتھ ملنے والی آنکھیں پھر اپنی آنکھیں نہیں رہ جاتی پہلے اس کہتا ہے اب میں میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے خواہ کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو جب اس کا دیدار ہو جاتا ہے جب اس کی آنکھیں یسو کا دیدار کر لیتی ہیں تو وہ پھر اپنا بھی نہیں رہتا وہ صرف یسو کرا جاتا ہے سو تیسری وہاں پر جو ایک بڑی قوم تھی وہ تھی رومی لوگ اور رومی لوگوں کی جو تیاری مسیح یسو کے آمد کے حوالہ سے تھی وہ ایک نہ تو وہ مذہبی تھی نہ وہ سیاسی تھی بلکہ ان کی سوری ان کی جو تیاری تھی وہ سیاسی تیاری تھی پہلی تیاری جو عبرانی وں اپنے مذہب ان نشانی سے ان پیشن گوئیوں سے واقف تھے کہ ایک منجی پیدا ہونے والا ہے وہ اس کی آمد کی تیاری کر رہے تھے اور جس دور کے اندر مسیح یسو پیدا ہوا اس وقت رومی حکومت عروج پر تھی اور یہ چھوٹی حکومت نہیں تھی اس قدر بڑی حکومت تھی کہ اس حکومت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس حکومت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا اس حکومت کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ دنیا ہی یہ ہے جیسے آج ہم انگریزی حکومت کو دیکھتے ہیں ایک بڑی حکومت ہے نا اسی طرح جو رومی حکومت تھی ایک بڑی حکومت تھی اب ان کا جو کہاں سے کہاں تک تھی اس طرف میں نہیں جا سکوں گا کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے صرف اتنا بتاؤں گا کہ ایک بریعظم سے لے کر دوسرے بریعظم تک اور ایک دریا سے لے کر دوسرے دریا تک ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی ایک بڑی حکومت تھی لیکن میں نے آپ کو جو تین چیزیں بتائی ہیں کہ پہلی کیا تھی اب رانیوں کی تیاری کیا تھی مذہبی تیاری سے کیا لیتے مذہبی تیاری کیا سکتی ہے اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے اور بھائیوں میں سے جی ٹھیک ہے جی ادھر بھی کسی کا حد کھڑا ہوا ہے بھائیوں میں سے مذہبی تیاری دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں مذہبی لوگ اور ایک ہوتے ہیں مذہب کے مطابق چلنے والے لوگ بات کی سمجھ رہی ہے کتنوں کس بات کی سمجھ آئی ہے ایک مذہبی ہو نا اور ایک مذہب کے مطابق چلنا مذہبی لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مذہب کو جانتے ہیں اور دوسروں پر تھوپنا بھی جانتے ہیں اور دوسروں کو بتانا بھی جانتے ہیں اور دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرنا بھی جانتے کہ میرے تو ڈامز بھی کوئی نہیں جے لیکن اس پر عمل کرنا نہیں جانتے بات کی سمجھ رہی ہے یہ ہوتے ہیں مذہبی لوگ آپ نارمل بات کر کے دیکھ لیں بات سادہ ہوگی لیکن جب وہ اس کا جواب دیں گے تو مذہبی طریقے سے اس کا جواب دیں گے لیکن اگر اس مذہبی طور سے دیئے گے جواب کا ان کی زندگی کے اندر کی کہ یہ جانتے تھے کہ ایک دعوت کے گرانہ سے آئے گا اور وہ عورت کی نسل سے ہوگا ہم اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو کمارا رکھیں اور وہ اس میں سے پیدا ہو وہ ہمیں نجات دے لیکن نجات پانے کے لیے اس نجات دہندہ کے لیے اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے یہ نہیں جانتے تھے اگر یہ جانتے ہوتے تو عبرانیوں میں بودھ پرستی کبھی نہ ہوتی ان کے اندر بودھ پرستی بھی تھی وہ بودھوں کو پوچھنے والے بودھوں کو بنانے والے اور اپنے خدا وں کی عبادت کرنے والے بھی تھے اور پھر اقلی طور پر اپنے خیال خیالی اپنے خیال کے مطابق یہ سوچ لینا بنا لینا کہ جو منجی آنے والا ہے اس کا تعلق کس طرح کا ہوگا ان کی تیاری اس قسم کی تھی اس کی نشان ڈونڈتے تھے عقلی تیاری تھی خدا کے پاس آ کر مسیح کے پاس آ کر بھی سوال کر ہمیں کو نشان دکھا تب تجھ باری مال لائیں گے اور سیاسی تیاری حکومت ہماری ہے تیاری بھی ہمارے مطابق ہونے چاہیے جس کے پاس اقتدار ہے قانون اس کا ہے ڈول پہ جا کے پنگڑے پا آنگے نچ آنگے گا آنگے یہ صدی آندی تیاری ہے بہم بات ہے عبرانی پالوس رسول اس بیت کو بتانے کی کوشش کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ با حصہ اور ترہ با ترہ نبیوں کی معرفت کلام کر کے آخر میں بیٹے کی معرفت کلام کیا ہے اس نے ان تینوں حکومتوں کا خیال اور ان کی سوچ کو جس طرف لگایا وہ خدا کا کلام تھا کہ اگر تم اس کی پدائش کی تیاری کرنا چاہتے ہو اگر تم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو بہترین طریقہ تمہارے سامنے خدا کا کلام ہے اور پھر وہ خدا کے کلام کی طرف جب ان کی سوچ کو لگاتا ہے تو شروع کرتا ہے نصب ناموں سے تمام قوموں کے اندر واحد ایک قوم یہودی قوم رہی ہے جس نے اپنے نصب ناموں کی حفاظت کی ہے اور اس طرح سے حفاظت کی ہے کہ ہر گھرانے نے اپنا اپنا نصب نامہ اپنے پاس محفوظ رکھا یرشلم کی بربادی ہو گئی جب یرشلم برباد ہو گیا جب یہودی قوم دنیا کے اندر تتر بتر ہو گئی تو ان کے نصب ناموں کی اوپر تاریخی چھا گئی لیکن اس سے پہلے کہ جب تک ان کے نصب نامے محفوظ اور باص صحت رہے اس دوران یس سی اس دنیا کے اندر آیا ان نصب ناموں کے مطابق ان پیشن گوئیوں کے مطابق مسیح یس اس دنیا کے اندر موجود ہوا ہے اگر ہم دو اناجیل متی اور لکھا کے نصب ناموں کا مطالعہ کریں نکال میرے ساتھ سب سے پہلے ہم متی کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں اس کے پہلے باپ کی جب پہلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں اب اس سوال بھی کیا گیا تھا تو نصب نامہ کہاں سے شروع ہوا جی اور وہ ابن دعوت ابن ابرحام کا نصب نامہ کس سے مطی نے جب اس انجیل کو لکھا تو اس نے مطی کی انجیل خاص طور پر یہودیوں کے لیے لکھی اور جب اس نے یہودیوں کے لیے اس انجیل کو لکھنا شروع کیا تو اس نے ان کے اوپر اس بات کو ظاہر کیا کہ یسو مسی ابن دعوت ابن ابرحام ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ابن دعوت ہے یا ابن ابرحام ہے یہودیوں کی اندر ایک شکوک آیا ایک شک پیدا ہوا کہ ہم اس سے پوچھیں کہ یہ ابن دعوت ہے اور کیسے ہے یہ ابن ابرحام ہے تو کیسے ہے پھر نکالا نکالا تو پڑیے گا سنیے گا اب جب اس نے اس نصب نامے کو پڑھنا شروع کیا تو ابرحام سے ازہاق اور ازہاق سے یکوب پیدا ہوا لیکن اگر ہم اسی نصب نامے کو جلدی سے چلیے گا وقت کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہم لکا کی انجیل میں جی 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 اگر کسی نے نکالا تو جلدی سے پڑے جی جی نصب نمو ان کو کیا کرے ترتیب وار بیان کرے اب جب لوکا اس نصب نامے کو لکتا ہے تو لوکا کہا سے شروع کرتا ہے وہ ابن یوسف ہے اور یوسف کس سے پیدا ہوا ہے ایلی سے وہ یوسف سے شروع کرتا ہے لیکن جب ہم ان خاندانوں کی اوپر بات کریں گے تو پھر ہم اس بات کو سیکھنے میں ہمیں آسانی پیش آئے گی کہ اب ارہام کس کی نسل سے تھا اور یوسف کس کی نسل سے تھا دعود کس کی نسل سے تھا میں اس کو شارٹ کرتے ہوئے آپ کو اس پوائنٹ کی اوپر لے کر آتا ہوں کہ جب خدا نے آدم کو تخلیق کیا ہوا کو بنایا آدم اور ہوا سے گناہ ہوا تو پدائش کی کتاب اس کے تیس سے باب کی پندر آیت کے اندر انہیں ایک پیشن کو دی گئی کیا تھی وہ عورت کی نسل سے آئے گا وہ سام یعنی شیطان کے سار کو کچھلے گا اور وہ اس کی ایڑی پر کٹے گا میری اسی سو جب آدم سے اولاد پیدا ہوئی تو کتنے بچے پیدا ہوئے نا جی دو بچے اور یہ یاد رکھیں کہ یہ تو عام تھے یہ دونوں بچے کیا تھے جڑوا تھے پہلا جو آدم کی پہلی جو اولاد پیدا ہوئی یہ بچے جڑوا تھے کائن اور حابل اسی لیے اگر آپ اس نصب نامے کو پڑھیں پدائش کی کتاب کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے مجھے اس کے عبض دوسرا بچہ بکشا گیا کیا ملا دوسرا جب جب جبکہ جبکہ تیسرا بنتا ہے یہ دو تھے اور اس کے بعد جو پیدا ہوگا تو تجھے ہی ہوئے گا یہ جڑوا بچے تھے اور یہ دو قومے تھی جو میں بات آپ سمجھانا چاہتا ہوں دو قومے تھی دو بڑے مزاہب جن کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی اور وہ جنگ یہ تھی ایک خدا کا فرزند ٹھہرا اور دوسرا شیطان کا فرزند ٹھہرا آج دنیا کے اندر آج خاندانوں کے اندر آج کلیسیاؤں کے اندر آج چرچز کے اندر بھی ہمیں ایسے ہی لوگ ملتے ہیں نمبر ایک خدا کے بیٹے اور نمبر دو عبلیس کے فرزند اور اب دیکھنا یہ تھا کہ مسیح یسو ان نصب ناموں کو آپ کے سامنے رکھنے اور ان کا سروے اور متعلیہ تفسیر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جان سکے کہ مسیح یسو جب یہ توام پیدا ہوئے ہیں تو ان میں سے کس کے نصب نام میں سے ہوئے ہیں اور یہ توام کا جو سلسلہ ہے یہ پھر چار ہزار سال گزرنے کے بعد جب نو کا دور شروع ہوا اور نو کا دور گزرتے گزرتے جب بات اب ابرحام کے اوپر آئی پھر ابرحام کی نسل میں سے بھی پھر سے یہی سلسلہ جب نئی دنیا بنی یہ بات بڑی غور طلب ہے سیکھ نے والی بات ہے جب دنیا وجود میں آئی تو سب سے پہلے کیا ہوا تو وام پیدا ہوئے جب نو کے دور میں دنیا تباہ ہو گئی کیا ہوا دنیا تباہ ہوگی اور نئے سرے سے شروع ہوئی تو پھر سے جب برکت کا سلسلہ اور وعدے کا فرزند پیدا ہوا اور خدا کا وہ عہد وہ وعدہ جو خدا نے پدائش کی کتاب اس کے تیس سباب کی پندر میں کیا تھا اس کو پورا کیا آ کر پھر تو ہم پیدا ہوئے یاد ہے ایلڈر سبان ہون سی باری ہے بولن دی اصل انعام کی جگہ ابھی ہم پہنچے ہیں پھر سے تو ہم پیدا ہوئے کون کون یکوبر اور ان کے بارے میں کیا تھا ہاں جی ایک دوسرے کی دو قومیں پھر سے یہاں ہم دیکھتے ہیں اور لکھا ہے کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ تیرے پیٹ کے اندر تو آم ہیں دو قومیں تیرے پیٹ کے اندر ہیں اور ایک دوسرے کی خدمت کرے گی ایک خدا کا فرزند ٹھہرے گا اور دوسرا اپنی برکت کو کھو دے گا اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب واپس چلتے ہیں کہ کائن اور حابل سوال بھی ہوا کہ پہلا کسان اور پہلا چرواہ چرواہ کا تو نہیں ہوا سوال نہیں ہوا تھا دنیا کا پہلا چرواہ تھا وہ تھا حابل اور دنیا کا پہلا کسان جو تھا وہ تھا کائن دونوں اپنے اپنے نظرانے لے کر گئے ایک کا قبول ہوا اور ایک کا قبول نہیں ہوا یاد رکھے خدا کے حضور آجانے سے آپ مقبول نہیں تھرتے یا خدا کے گھرانے میں پیدا ہو جانے سے آپ مقبول نہیں تھرتے اگر میں یہ کہوں تو مسیح یسو کے جب نصب نامے پر ڈٹیل کے ساتھ آپ غور کریں تو بہت سے ایسے جو مسیح یسو کے نصب نامے میں تھے وہ زندگی سے خارج ہو گئے ہیں وہ زندگی کو نہیں پا سکے زندگی کو پانے کے لیے زندگی کے خدا پر ایمان لانا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا بڑا ضروری ہے سو کائن نے حابل کو قتل کر دیا کیا ہوا پہلا قتل ہوا اور کائن نے حابل کو اس نے خدا کی قدرت کو روکنے کی کوشش کی ہے یاد رکھیں ابلیس شروع سے ہی خدا کے خلاف کام کرتا یا ہے اور اس نے خدا کے کام کو روکنے کی کوشش نہیں کی ہم جب ابلیس کے کام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مت سمجھے کہ اس کے منصوبے کو روک رہے ہیں ابلیس خدا کے منصوبے کو روک نہیں رہا تھا اس کا منصوبہ یہ تھا جڑو ہی ختم کر دی اس لیے تو اس نے کوئی اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام کیا رکھا میں یہاں پر یہ کہنا ضروری سمجھوں گا اگر کسی کی دیل ازاری ہو تو مازد نہیں بنتی لیکن میں کلام سے ہٹ کر مازد کر لیتا ہوں میرے جی سو ایک مسیحی ہوتے ہوئے مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے ہمیں مسیح کے نصب نام کو ضرور یاد رکھنا چاہیے پوچھے کیوں پوچھو جواب میں دینا ہے تھاڑے کو نہیں پوچھن رہا پوچھو کیوں پوچھے نا کیوں اور یہ چیز کہہ دیو کیوں آج آج کیوں کیونکہ ہم نے اس کے نصب نامے میں شامل ہونا ہے ہم نے اس نصب ناموں میں شامل ہو کر جو کوئی مسیح یسو کے نصب نامے میں ہے جو سید کے نصب نامے میں سے ہے جو سم اور ہم کے نصب نامے میں سے ہے جو انوس کے نصب نامے میں سے ہے وہ ملک مودہ کا وارث ہے میں اور آپ ملک مودہ کے وارث ہونے کے لیے ٹھیرا دیئے گئے ہے اور ہمیں اپنے نصب نامے کی حفاظت کرنے اور اس نصب نامے سے واقف ہونا ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جب مراث بانٹی جائے جب کتاب کھولی جائے تو اس مراث کی کتاب کے اندر میرا اور آپ کا نام ہی نہ ہو اور وہ لوگ شامل ہو جائیں جو وارث نہیں تھے وہ دعویدار بن جائیں ضرور ہے کہ ہم ان نصب ناموں کو یاد رکھیں آگے جا کر میں ان تمام ناموں کی ایک ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا سو کلام مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کون پیدا ہوا سیت پیدا ہوا اور سیت کی نسل میں سے ایک بچہ پیدا ہو جس کبھی میں نے ذکر کرنے لگے یہ ہوا کا نام لے دعا کرنے لگے میرے عزیزو جب خدا نے نجات کا پیغام آدم اور ہوا کو دیا تو نجات کے اس منصوبے پر تب ہی کام شروع ہو گیا سر بتایا نہیں تھا گناہ ہوا آدم اور ہوا نے اپنے لیے کیا بنائی جس ٹوڈنٹ ہیں بائیبل کے بڑا تھا ہب لوگوں نے کیا بنائی لونگیاں کس کی پتو کی پتا کی نہیں دیر تا کار کٹ ساگتا چلوئے نا کو تیس دیو بس میں ختم کر لکھا ہفتہ تی بڑی لنبی گی می جی بڑا کار لتے ایک دین کٹ جی گا جو بکری شکری پی نا لگی تھے تو نہیں تو سوکا اور گیا ایک آرزی بندوبست لیکن جب خدا نے ان کے لیے نجات کا منصوبہ بنایا تو اس پر عمل کیا اور انہیں بتایا یہاں پر مسیح یسو کی پدائش کی جہاں پیشن گئی کی گئی کہ وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا وہاں پر اس کی موت کی پیشن گئی کی گئی اور وہ موت کی پیشن گئی کیسے ہوئی کہ برہ زبا ہوا اور انہیں چمڑے کے کرتے پہنائے گئے میں جب اس کا سروی کر رہا تھا مجھے بڑا مزا آیا آپ کو پتہ کرتے کیسے بنائے تھے کسی کا کوئی آئیڈیا ہو کبھی جانور زبا ہوتے دیکھ آپ میں سے کسی نے اور اس کی بکرے کی خال اترتے دیکھیں یا کبھی اگر بکرے کی خال کو اتیاد کے ساتھ اتارا جائے تو وہ بہترین کرتا بن جاتا ہے مجھے تجربہ ہو گیا اس خال کو تار تکی دفعہ دیکھنے کا اس کو کٹ دے کر جب اندر ہاتھ ڈال کے خال کو اتارتے ہیں تو اس کے بازو بھی بنتے ہیں اس کی ٹانگیں بھی بنتی ہیں ایسی ہی ہے صرف اس کی دو ٹانگیں کٹی جاتی ہیں باقی دو ٹانگیں نہیں کٹی جاتی ہیں اور بکرے کی خال پوری کی پوری اتر جاتی ہے اور خدا نے بھرے دو بھرے زبا کی اور دو کرتے ان کے لیے بنائے اور پورے کرتے انہیں بنائے پہلی قربانی جو مسیح یسو کی قربانی کا میسل تھی کہ جو عورت کی نسل سے آئے گا وہ آ کر تمہیں نجات دے گا وہ اس عبلیس کے سر کو کچھ آ کر اپنی جان فدیہ میں دے گا خود کو قربان کرے گا اس بھرے کی طرح جس کو قربان کر کے تمہارا ننگا پند ڈھانکا گیا ہے اور تمہیں کرتے پہنائے گئے ہیں اور پھر یہ نصب نام آگے چلتا ہے اور آگے چلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ تب سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کر لگے خدا نے ان کے دلوں کے اندر اس بات کو ڈالا اب یہ اقلی بات ہے انہوں نے اپنی اقل سے خدا کو مان شروع کی ہے کیا کوئی شخص اپنی اقل سے خدا کو مان سکتا ہے ہاں لیکن بتانو جو خدا وانو خدا نے ان کے ذہن کے اندر اس بات کو ڈالا کہ تمہارے لئے خدا نجات کا پلان رکھتا ہے اور خدا مجسم ہو کر اپنے بیٹے مسیح یسو کے بدن لے کر آپ کے درمیان آئے گا اور آپ کو نجات دے گا سو آگے بڑھتے ہیں پھر یہ سلسلہ جو جاری رہتا ہے اور چار سو برس کے بعد نو کے طفان کے چار سو برس کے بعد پھر سے نجات گیا وہ بشارت وہ آمد انہیں دی جاتی ہے نو نے آ کر منادی کی اور نو کے دور کے اندر جب منادی کی جا رہی تھی تو یہ منادی بھی یہ کشتی بھی یہ سارا پلین عقلی نہیں تھا یہ ایک الہی پلین تھا خدا نے اسے کہا کہ لکڑی کی کشتی بھنا یہ لکڑی کی کشتی دھر حقیقت مسیح یسو کی سلیب کو بیان کرتی ہے جب نو کا طفان آیا تو نو کے خاندان کے لوگ کس کی وساست سے بچے نجات دے دیتی ہے لکڑی نے نجات نہیں دی ہے کشتی نجات کا سبب بنی اور یہ مسیح یسو کی سلیب کو ظاہر کرتی ہے کہ سلیب نسل انسانی کے لیے نجات کا سبب ہے جو کوئی سپر ایمان لے آئے گا اس لیے کرانتس کی کلیس کو خط لکھتے ہوئے پالوس سرسل نے اس کا ذکر کیا کہ سلیب کا پیغام روی یاد آپ کوئی آئے تھے سلیب کا پیغام ہم کوئی ایک ہاں جی سلیب کا پیغام ہم ایمان لانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے اور حلاق ہونے والوں کے نزدیک محض بیوکوفی اور ایسا ہی نوں کے دور میں ہوا اے پاغل جا کشتی بنائی جھانڈ ہے دور دور تک کہیں ہمیں بارش نظر نہیں آتی اور اتنی بارش ہوگی ہم بہاڑ بچا وہ جو اس کشتی میں سوار ہوا بچے گا وہ بڑے خدا ہیں بڑے خدا بند ہیں بڑے الہا ہیں لیکن بچے گا وہی جو خدا بندوں کے خدا اور الہا کے الہا اور رشکروں کے رب یسو کے اوپر ایمان لے کر آئے گا جو اس کی سلیم کے اوپر ایمان لے کر آئے گا وہی عبدی زندگی اور نجات کے اندر داخل ہو سکے گا نہیں تو نجات ہمارے سے جاتی رہے گی وقت کو مدن نظر رکھتے ہوئے میں مزید اس کو اور نیچے لے کر آنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے ناموں کی ایک فرست کو رکھتا ہوں تاکہ آپ کم وقت میں اس بات کو جان سکیں کہ یہ جو آدم سے نصب نامہ چلا تو اس میں جب عبرانیوں کے خط میں پالوس رسول نے یہ بات بتائی کہ حصہ بہ حصہ ترہ بہ ترہ کس طرح حصہ سے شامل ہوا جی نمبر ایک دنیا کی ابتدا آدم سے ہوئی تو آدم کا مطلب کیا ہے اگر کسی کے پاس دائری ہو تو وہ نوٹ بھی کر سکتا ہے آدم کا مطلب ہے سرخ مٹی آدم کا مطلب کیا ہے سرخ مٹی اور مٹی کب سرخ ہوتی ہے جب وہ ایک پروسس میں سے گزرتی ہے اسے آپ آدم میں سے گزار تے ہیں یا انشار یہ کہ وہ پروسس میں سے گزرتے ہیں سرخ مٹی میں سے خدا نے بنایا اور یعنی کہ انسان تب انسان بنتا اور نجات تک پہنچ تھا اور عبدی نجات اور ملک مودہ کا حصہ بنتا ہے جب وہ پروسس میں سے گزرتا ہے نمبر دو آدم کے بعد سیت سیت کا مطلب ہے موافظہ یا بنیاد کیا مطلب ہے موافظہ مجھے حابل کے عیوز خدا نے دوسرا فرزند بکشا یعنی کہ سیت اور سیت مسیح یسو کا میسل کہ ہمارے گناہوں کا موافظہ یسو مسیح بنا خدا نے تب سے انہیں تیار کرنا شروع کیا پھر آگے جا کر ہمیں نظر آتا ہے سیت سے انوس اور انوس کا مطلب ہے انسان یا انشا والا اور اس کا جو لفظی مطلب عبرانیوں میں سے لیا جائے تو اس کا مطلب ہے مرز لا علاج کیا مطلب ہے مرز لا علاج گناہ مرز لا علاج تھا تب انسان کے پاس کوئی امید نہیں تھی گناہ سے بچنے کے لیے اور انوس کے لوگ یا ہوا کا نام لے کر دعا کرنے لگے کہ تمہارے گناہوں کا علاج یسو مسیح ہے جو عورت کی نسل سے آئے گا پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کنان پیدا ہوا اور کنان کا مطلب ہے لوہار کی بٹھی اور لوہار لوہے کو گرم کس لیے کرتا ہے شکل دینے کے لیے کہ گناہ نے تمہاری شکل کو بگاڑ دیا ہے تم جو خدا کی شکل اور شبی پر پیدا کیے گئے تھے گناہ نے اسے بگاڑا ہے میں پھر لوہار کی بٹھی میں تمہیں تپا کر اپنی شکل اور شبی دوں گا پھر محل ایل اور محل ایل کا مطلب ہے خدا کا شکر پھر جب خدا نے ان کے گناہوں کا موافظہ تیار کر لیا ان کو انسان بنانے کے لیے ان کے مرز کا علاج ڈونڈ لیا انہیں لوہے کی بٹھی میں بگلا لیا تو خدا کا شکر ادا کیا اور پھر یارد یارد کا مطلب ہے آنے والا پھر خدا نے بتایا کہ تم اس کا نام یارد رکھنا یعنی وہ آنے والا ہے جو تمہارے مرز کا علاج ہے اس کے بعد لمک پیدا ہوا اور اس کا مطلب ہے غریب مار آگیا کیا مطلب ہے مسیح یسو کے بارے میں یہ سایہ کی موت کی پیشن گئی کیا ہے وہ مرد غم ناک حکیر و مردود اور پھر نو اور نو کا مطلب ہے آرام نو کا مطلب کیا ہے آرام تو خدا نے آ کر ہمیں آرام دیا ہے سو میرے عزیز ہو مسیح یسو کی پدائش اس کہ ہم اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس عبدی زندگی کے وارث بن جائیں اور اس نظف نامے کا حصہ بن جائیں بات بڑی تعلیمی تھی لیکن آج کم بڑا لمبا ہے اور میں اس کو بیان کرنا میں گھر میں بھی شاید بات کر رہا تھا میں اس کو بیان نہیں کر پا رہا کہ کسی طریقے سے بھاگم بھاگ آپ لوگوں تک اس بات کو ضرور پنچ دوں کہ مسیح یسو کماری مریم سے اس لیے پیدا ہوا کہ مریم دعوت کے گھرانا سے تھی وہ ابن دعوت تھی ابن حارون نہیں تھی وہ ابن دعوت تھی دعوت کی نسل سے تھا یہ جتنے بھی بائبل کے بزرگ گان ہیں بزرگ عظیم ہیں یہ اس لیے بزرگ عظیم ہیں کہ ان کے نصب نامے میں یسو آتا ہے غلط ہے بلکہ اس لیے ہے کہ ان کی رگوں میں ابتدا ہی سے آدم ہی سے جو خون دوڑتا آیا ہے وہ یسو کا ہے ان بزرگ گان کو عظیم بنانے کے لیے یسو کا لہون کی رگوں میں آیا ہے تو میں اور آپ بھی عظیم تب ہوں گے جب ہماری رگوں میں اس کا لہو دھوڑے تب آپ پرشتوں کے ساتھ خوشی منائیں گے تب آپ چرواہوں کے ساتھ خوشی منائیں گے تب آپ مجوسیوں کے ساتھ خوشی منائیں گے اور آپ خوشی کا سباب بنیں گے خدا مندہ آپ اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے آمین